ان پانچ پرستیتیوں میں ہمیں چھپ رہنا چاہیے ہمارے سامنے کبھی کبھی لائف میں ایسے پرستیتیاں آ جاتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی بول نہیں پاتے ہیں یا چاہ کر بھی اپنی سردتہ کسی کوئی سردت نہیں کرواتے ہیں تو ایسے حالات میں آپ کو چھپ رہنا ہی چاہیے اور صحیح سمجھ آنے پر اپنی سردتہ پرمات کرنے چاہیے تو میں اب ان پانچ پرستیتیوں کو ایک کہانے کے مادمشے بتانے والی ہوں تو پلیز بنے رہے ان تک سنیے سمجھیں ایک سمجھ کی بات ہے ایک گروہ اور سسی تھے جو سسی ایسا تھا جو بہت زیادہ بولنے والا تھا وہ کہیں بھی کچھ بھی دیکھتا تھا یا کہیں بھی چاہتا تھا تو اس کا ورنگ کرنے میں بہت سارے سبد نکالتا تھا وہ جو بھی کچھ دیکھتا اس کے بارے میں اپنی رائے جرور دیکھتا ایسے ہی کوئی اگر اس کے پاس آتا سلاحہ لینے کے لئے آتا تو وہ اس کی بات بھی نہ سنے ہی اس کو اپنی سلاحہ دے دیتا اسی وجہ سے وہاں کے سارے چھاتر اس سے ہمیسہ دوئی بنا کر ہی رہتے تھے کیونکہ وہ بات بات پہ سبھی کو اپنی سلاحہ دینے لگتا تھا اسی لئے کوئی بھی اس کو اپنا مطر نہیں بنانا چاہتا تھا اور سارے چھاتر پیٹ پوچھے اس کی ہمیسہ برائی ہی کرتے تھے یہ بات اس لڑکے کو بھی اچھے سے پتا تھی کہ میری زیادہ بولنے والی عادت کسی کو پسند نہیں آتی ہے وہ خود چاہتا تھا کہ میری زیادہ بولنے کے عادت چھوڑ جائے لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی یہ عادت بدل نہیں پا رہا تھا تب ہی ایک دن وہاں اپنے گروہ کے پاس گیا اور پریشان ہو کر اس نے اپنے گروہ کو ساری بات بتائی تو گروہ نے کہا بیٹا زیادہ وہاں بکتی بولتا ہے جسے ادھورا گیان ہو پر وہ اپنے آپ کو سمجھنے رکھتا ہے کہ وہاں بہت بڑا گیانی بکتی ہیں تو سب سے پہلے تمہیں یہ اپنے اندر سے یہ ابھیمان ہٹانا ہوگا کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے اور گروہ نے اپنے سسسے کو پانچ ایسی باتیں بتائی جو بوری پرستیتیوں میں بچنے کے لیے سارتھک ہوتی ہیں تو گروہ دورا بتائی گئی پہلی بات یہاں ہے کہ جب آپ کی بھاؤنوں کو آپ کی بات کو کوئی نہ سمجھ پائے کوئی نہ سمجھ پا رہا ہو یا آپ اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا چپ رہنائی بہتر ہے دوسری بات یہاں ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں آدھا آدھرا گیان ہے آپ کو سمپور گیان نہیں ہے تو ایسی آوستہ میں بھی انسان کو چپ رہنا چاہیے نہیں تو آپ نندہ کا پاتر بن جائیں گے تیسری بات یہاں ہے کہ اگر کوئی وقتی آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے تو آپ سانت رہیے کش مت کہیے کیونکہ جو وقتی آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے وہ کل کسی اور کے سامنے آپ کے بھی دورائی جرور کرے گا چوتھی بات یہاں بتائیں کہ اگر کوئی وقتی آپ پر گسے سے چلائے تو آپ اس سامنے سانت رہے کچھ نہ کہیں کیونکہ آپ کا چپ رہنا بھی اس وقتی کے حدے میں لگتی ہے تو آپ کا سانت رہنا ہی اچیت ہے پانچوی اور انتیم بات یہاں ہے کہ اگر کوئی وقتی آپ کے سامنے اپنا دکھ بتا رہا ہے یا کوئی بھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کی باتوں کو سانتی پر وقت پوری بات سنیں اور چپ رہیں کیونکہ آپ کسی کے دکھ کی باتوں کو آرام سے سانتی سے سن لیتے ہیں تو اس وقتی کو آتمک سانتی ملتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے جو میری پوری بات سن رہا ہے اور ہماری بھاؤنا کو سمجھا ہے اگر کوئی آپ سے اپنی پریشانی بتا رہا ہے تو وہ اپنی پریشانی آپ کو بتانا چاہتا ہے نہ کی آپ کی صلاح سننے کے لیے وہ اپنی پریشانی آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ جو آپ صلاح اس کو دیں گے وہ صلاح اس کو پہلے سے ہی پتا ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی باتوں کو بینا رکھیں بینا ٹوکھیں بینا صلاح دیئے دھیان سے سنتے ہیں تو ان کی نظروں میں ہمارے لئے سمان بڑھ جاتا ہے تو کبھی بھی اگر کوئی اپنی پریشانی بتائے تو آپ ان کی باتوں کو سن لینا بیچ میں ہی کبھی کوئی صلاح مت دینا تو گروہ دھونا بتائی گئی پانچ باتوں کو سن کر سی سی سمجھ گیا کہ کن پریشتیوں میں اسے مون رہنا ہے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سچھا ملتی ہے کہ جہاں آپ کی رائے کی جبورت نہ ہو وہاں پر آپ کو مون رہنا چاہیے جہاں آپ کی بینا بولے کی کام ہو سکتا ہے وہاں آپ کو انعوشک نہیں بولنا چاہیے دوستو آسا کرتے ہیں یا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں میرا سپورٹ کریں اور آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت ڈھانیواد چٹاہ کرتے ہیں چٹاہہ چٹاہہ چٹاہ